اسلام علیکم اسے محمد نوید جعفر 2nd year mathematics chapter number 6 exercise number 6.1 question number 4 جی تو آج کے اس لیکچر کے اندر ہم بات کریں گے exercise number 6.1 question number 4 کے پہلے دو پارٹس کی پہلے دو پارٹس بہت امپورٹنٹ اور اس دو پارٹس کے اندر کچھ given conditions ہیں اب وہ given conditions کیا ہیں آپ کو یہ دیا گیا ہے کہ اگر دو پوائنٹس میں سے سرکل پاس کرے اور ایک لائن اس کے اوپر موجود ہو اور وہ لائن as a tangent treat کرے اور وہ لائن جو tangent treat کر رہی ہے وہ exactly ان دونوں میں سے کسی ایک پوائنٹ میں سے پاس کرے تو تب آپ نے equation of circle کو calculate کرنا اور کیسے کرنا ہے کہ آپ وہاں سے ان دو پوائنٹس کو substitute کریں گے equation of circle کے اندر اور پھر as well as وہ جو آپ کی tangent line ہے وہاں سے لے کے آپ radius find کر لیں گے center تک کا distance اس طرح سے آپ کے پاس تین equations بنیں گے اور آپ اس کو solve کر کے اس کا solution بتا دیں گے اس کے second point کی جانب جب جائیں گے تو second part کے اندر آپ کو radius دیا گیا ہے کہ radius موجود ہے کہ یہ true radius ہے اور آپ کو دو پوائنٹس دیے گئے ہیں اسی طرح سے آپ اس کا solution کریں گے کہ اس radius کا استعمال کرتے ہوئے آپ اس کو proceed کریں گے تو آئیے چلتے ہیں ہم اپنے white board کی جانب جی تو اس lecture کے اندر ہم بات کریں گے question number 4 کے part number A اور B کی بہت ہی خوبصورت سوال کچھ conditions given ہیں کچھ conditions کی مدد سے آپ نے equation of circle کو calculate کر کے دینا ہے تو دیکھئے گا جی equation of circle کو کس طرح سے ہم دیکھیں گے اب آپ کو سوال یہ کیا جاتا ہے in each of the following find the equation of the circle passing through آپ کا question number 4 کا یہ پہلا part ہے question number 4 اور اس کا part number A سوال یہ ہے کہ آپ نے find کرنا ہے equation of circle کو جب آپ کے پاس کچھ factors given ہوں گے وہ factors کیا ہیں دیکھیں ایک circle ہے جو پاس کرتا ہے ان دو points میں سے points آپ کے پاس ہیں 3 اور minus 1 ایک point یہ ہے دوسرا point آپ کے پاس موجود ہے جو کہ ہے 0 and 1 یہ آپ کا second point ہے اور آپ کے پاس جو line ہے وہ center میں سے pass کرتی ہے اور وہ کچھ اس طرح سے کہتا ہے and اور یہ بتایا جاتا ہے and having center at and having center at آپ کا جو center ہے اس circle کا وہ اس line کے اوپر ہے center at and having center at 4x minus 3y minus 3 is equals to 0 اس line کے اوپر اس circle کا center موجود ہے اب دو different ways ہیں جس سے آپ اس question کو proceed کر سکتے ہیں ایک جیسا ہم previous چلے آ رہے ہیں general equation of circle suppose کرتے ہیں اس کے اندر یہ points put کر دیتے ہیں اور اس طرح proceed کر لیتے ہیں ایک اور اس کا way out بھی ہے دونوں میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں so میں یہ دو questions کروں گا جو question number 4 ہے یہ previous general form of the equation of the circle کے ساتھ اور جو second ہے اس کو میں تھوڑا سا variate کر دوں گا تاکہ آپ کو دونوں methods سمجھ آ جائیں so دیکھئے گا general form of the equation of circle suppose کرتے ہیں یہاں پہ اس کے solution کی جانے باتیں میں یہ کہتا ہوں general form of the equation of circle کیا ہے general form of the equation of circle is actually x square plus y square plus 2 g x plus 2 f y plus c is equals to 0 that is called the general form of the equation of circle اب دیکھیں as usual and as previous ہم چل رہے ہیں کہ یہ دو points اگر اس circle کے اوپر موجود ہیں تو یہ اس کی equation کو satisfy کریں گے سو دیکھئے گا میں یہی بات یہاں پہ بتاتا ہوں کہ چونکہ a اور b circle کے اوپر موجود ہیں اس لیے circle چونکہ اس میں سے پاس کرتا ہے لہٰذا یہ equation جو ہے وہ ان points کو satisfy کرے گی سو میں یہ کرتا ہوں میں یہ کرتا ہوں point a کو لے کے آتا ہوں point a میرے پاس ہے three minus one اس کو میں اس کے اندر substitute کرتا ہوں اور substitution کے بعد اس کو proceed کرتے ہیں سو دیکھئے گا یہ آ جائے گا first three square پہلی value کو put کر دیا plus minus one square plus two g into x وہ آپ کے پاس three ہے اور plus two f into y وہ آپ کے پاس minus one ہے اور plus c is equal to zero اس کو پرسید کرتے جائیے گا یہ آ جائے گا آپ کے پاس nine plus one plus six times g plus two minus two times f plus c اور یہ 9 اور 1 10 بنے گا اس کو میں رائٹ پہ لے کے جاتا ہوں تو ادھر جا کے مائنس 10 آ گیا اس کو ہم ایکوئیر نمبر 2 کہہ دیتے ہیں یہ ہمارے پاس دو ایکوئیرنز ہو گئی تیسری ایکوئیرن ایک ایکوئیرن تو جنرل فارم اف دا ایکوئیرن آف سرکل ہے دوسری جو ہم نے یہاں سے کیلکولیٹ کر لی اور تیسری اب آپ کیا کریں پوائنٹ بی کی جانب آ جائے پوائنٹ بی میں وہ یہ کہتا ہے کہ پوائنٹ آپ کے پاس ہے 0 1 یہ پوائنٹ ہے اس کو اس میں سبسٹیٹیوٹ کریں اور دیکھیں کیا ریزلٹ بنتا ہے اپٹر سبسٹیٹیشن we have 0 سکوئر اس کے بعد پلس 1 سکوئر پلس 2 g into 0 پلس 2 f into 1 پلس c is equal to 0 اس کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کرتے ہیں یہ آ جائے گا 1 پلس 2 f یہ بن جائے گا اور پلس c یہ آ جائے گا پلس c is equal to 0 اور فائنلی 2 f پلس c is equal to minus 1 اس کو میں next equation equation number 3 کا نام دے دیتا ہوں اب ایک اور equation کیسے آئے گی اس نے کہا کہ ایک لائن ہے جو اس کے center of the circle میں سے پاس کرتی ہے وہ لائن لکھی ہے ذرا آپ پہلے بتائیں the given line اس کو یہ بات mention کریں the given line the given line اور وہ لائن actually کیا ہے وہ لائن ہے 4 x minus 3 y minus 3 is equals to 0 یہ وہ لائن ہے اب وہ یہ کہتا ہے کہ یہ لائن the given line passing through the center of the circle passing through یہ لائن پاس کرتی ہے passing through the center of the circle passing through the center of the circle یہ center of the circle میں سے پاس کرتی ہے of the circle it means that circle کا center وہ اس equation کو satisfy کرے گا اور آپ کو بتائیں کہ circle کا center ہے ہمارے پاس وہ کیا ہے وہ ہے minus g minus f according to the general form of the equation of circle which implies that we have اس کے اندر جب replace کریں 4 times minus g پھر آئے گا minus 3 times minus f اور آپ کے پاس minus 3 is equal to 0 finally we have minus 4 g minus minus plus 3 f اور یہ آپ کے پاس اس سے آگے proceed کریں گے تو minus 3 bishop right پہ لے جائیں یہ آپ کے پاس equal to 3 آجائے گا یہ آپ اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں 4 g minus 3 f is equal to minus 3 اس کو ایکوئین number 4 کا نام دے دیں یہ تین ایکوئین ہم نے یہاں سے find کر لیں اب ان تین ایکوئین کی مدد سے ہم g f اور c کی value کو calculate کریں اور دیکھیں گے ہمارے پاس کیا result آتا ہے سو میں یہاں پہ پرسید کرتا ہوں اور پہلے میں solve کر لیتا ہوں ایکوئین number جو میرے پاس آ رہی ہے 2 and 3 دیکھیں گا جو ایکوئین number 2 ہے میرے پاس وہ ہے 6 g minus 2 f plus c is equal to minus 10 میں پہلے اسی کو لکھنے جا رہا ہوں 6 g minus 2 f plus c is equal to minus 10 6 g minus 2 f ادھر لکھتے یہ آ جائے گا 6 g minus 2 f plus c is equal to minus 10 یہ ایکوئین لکھ لی یہ ایکوئین تھی ہمارے پاس 2 6 g اور اس کے بعد minus 2 f plus c is equal to minus 10 اور دوسری ایکوئین ہے 2 f plus c is equal to minus 1 وہ ہے 2 f plus c is equal to minus 1 یہ دو ایکوئین ہمارے پاس موجود ہے جی تو اب اس کو subtract کرنے جا رہا ہوں آپ add بھی کر سکتے یہ cancel ہو جائے گا لیکن subtraction سے ہم لے کے چلتے ہیں minus plus minus آپ اس کو subtract کر رہے ہیں آپ five کا نام دے رہا ہوں ایکوئین نمبر five آگئی اب آپ اگر اس سے previous ایکوئین دیکھ رہے ہیں ایکوئین نمبر four وہ بھی آپ کے پاس g اور f میں already ہے تو ہم اس کو same as it is proceed کر دیتے ہیں اب وہ procedure کیا ہے دو طریقے ہو سکتے ہیں آپ ایک میں سے کوئی ملٹیپلائی کر دوں ایکوئین نمبر five کو three سے ملٹیپلائی کر دوں تو یہ میرے پاس دونوں f کی جو coefficients ہیں وہ same ہو جائیں گے میں اس انداز سے لکھتا ہوں کہ میرے پاس جو four سے ملٹیپلائی کر رہا ہوں میں ایکوئین نمبر four کو یہ جو ایکوئین ہے اس کو four سے ملٹیپلائی کرتے ہیں اور اس میں سے پھر ہم مائنس کر دیتے ہیں three سے ملٹیپلائی کر کے ایکوئین نمبر five کو دیکھئے گا کیا ہوگا اس کو four سے ملٹیپلائی کریں یہ آجے گا 16 g minus 12 f is equals to minus 40 four سے ملٹیپلائی کر رہا ہوں یہ آگیا is equals to minus 12 چونکہ آپ اس کو four سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں تو minus 12 اس کے بعد اس ایکوئین کو آپ نے five کو three سے ملٹیپلائی کر رہے تو یہ آپ کے پاس three سے ملٹیپلائی کر رہے پر 18 g ادھر آگیا minus 12 f 3 سے ملٹیپلائی کر رہے is equals to minus 27 لو جی اب یہاں سے آپ کے پاس کچھ حالات یہ بن رہے ہیں کہ اس کو minus کر یں گے تو یہ minus یہ پلس اور یہ پلس ہو جائے گا جس سے ہمارے پاس result آ رہے ہے minus 2 g یہ آ جائے گا 12 f سے 12 f cancel ہو جائے گا is equal to یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا minus 12 آپ کے پاس اس میں سے plus 27 کریں گے تو جو overall result ہے وہ آپ 15 بچ جائے گا so is equal to 15 یہ آ جائے گا آپ کے پاس اب اس کے بعد اس سے آگے دیکھئے گا جب next result پہ چلتے ہیں یہاں سے g minus 2g ہے تو میں اگر g کی value نکال لوں تو minus 15 by 2 بن رہا g کی value آگی اب f کی value نکال نے کے لیے اس value کو ان دونوں میں سے کسی ایک میں replace کر دیجئے اور وہاں سے آپ کے پاس f value آجائے گی so let's suppose that میں f کی value کے لیے 4 میں put 4 g minus 3 f is equal to minus 3 4 g minus 3 f is equal to minus 3 4 g minus 3 f is equal to minus 3 اس میں g کو replace کریں گے تو ہمارے پاس جو result بن رہا ہے وہ دیکھ گا وہ آجائے گا 4 times minus 15 by 2 minus 3 f is equals to minus 3 یہ cancel ہو کہ 2 minus 30 minus 3 f is equals to minus 3 minus 30 plus 3 is equals to 3 f minus 27 is equals to 3 f اور f ہمارے پاس یہاں پہ جو value آئے گی وہ 9 minus کا آجائے گا so دیکھئے گا f is equal to minus 9 آگیا یہ دو values ہم نے find کر لیں g بھی آگیا f بھی آگیا اب رہ گیا c so ایک اوپر ایک result آپ نے دیکھا جو ایکوئین نمبر آپ کے پاس 4 تھی وہ بہت آسان تھی ایکوئین نمبر 4 سے اوپر جب جاتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ایکوئین نمبر جو آپ کی بن رہی ہے 3 so 3 ایکوئین یہ 4 ہے اس کے بعد آپ ایکوئین دیکھتے ہیں تو آپ کے پاس ایکوئین نمبر 3 ہے 2 f plus c is equal to minus 1 اس کے اندر آپ value put 2 f plus c is equal to minus 1 so میں اس value کو 2 f plus c is equal to minus 1 میں put کرتا ہوں so دیکھئے گا 2 f plus c is equal to minus 1 so we have 2 into minus 1 plus c is equal to minus 1 یہ آجائے گا minus 18 plus c is equal to minus 1 so c is equal to minus 1 plus 18 so c is equal to 17 c c c c is can do them to replace things and we in see so so you have general equation what was general equation which was x squared plus y squared plus 2 g x plus 2 f y plus c is equal to zero. So finally we have we have x square plus y square plus two. اب آپ g کی یہاں value put کریں گے تو g کی value آپ نے یہاں سے جو find کر رکھی ہے وہ آپ کے پاس minus fifteen by two تھی. یہ آپ کے پاس آ جائے گا. two times minus fifteen by two. اس کے بعد plus two f آپ کا minus nine آیا اور plus c آپ کے پاس seventeen آ گیا. تو seventeen is equal to zero. So we have یہ two to cancel. ادھر x ہے. تو یہ آ جائے گا x square plus y square minus fifteen x minus eighteen y plus seventeen is equal to zero. یہ آپ کے پاس اس کا solution آ گیا. جی تو اس question کے اندر ہم جو discussion کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارا بی پارٹ ہے. یہ ہمارا question number four ہے. اور اس کا بی پارٹ ابھی ہم discuss کریں گے. سوال اس نے یہ دیا ہمیں. سوال یہ ہے کہ آپ equation of the circle find کریں. جو پاس کرتا ہے minus three and one میں سے. ایک ایسا circle جو minus three اور one میں سے پاس کرتا ہے. اور اس کا جو radius ہے. with radius. اور radius جو اس کا دیا گیا ہے. وہ آپ کو دیا گیا. r is equal to two. یہ آپ کو radius mention کر دیا گیا. اور یہ کہتا ہے کہ and center is at. اس کا جو center ہے. اس circle کا جو center ہے. is at. وہ اس line پر موجود ہے. اور وہ line ہے. two x minus three y plus three is equal to zero. لو جی اس کے اوپر اس کا center موجود ہے. سو آپ نے کیا کرنا ہے. دیکھیں جو process آپ کو بتانے جا رہا ہوں. وہ process بڑا آسان ہے. وہ process یہ ہے کہ اگر آپ اس کو standard form of the equation of the circle کے ساتھ solve کریں. یہ دیکھئے گا. solution. standard form of the equation of circle کیا ہے. اب جو اس کی standard form ہے. میں آپ کے سامنے وہ لکھے دیتا ہوں. standard form of the equation of the circle is x minus h square. یہ آ گیا. plus y minus k square is equal to r square. اس سے ہم اس کو solve کریں گے. اس کو number one رکھتے ہیں. اب دیکھیں. ہمیں یہاں پہ یہ بات موجود ہے اور پتا ہے اس بات کا. کہ اگر اسی سے ہم follow کرتے ہوئے آگے جائیں. تو ہمارے پاس let's say that. میں اس کا جو center ہے. وہ suppose کر لیتا ہوں. جیسا کہ اس کے اندر موجود ہے. اس کا center hk ہے. اور اس کے اندر جو ایک point a جس کے اوپر سے یہ pass کرتی ہے. وہ point ہمارے پاس کیا ہے. وہ point آپ دیکھئے گا. وہ point آپ کے پاس موجود ہے. minus three and one. سو ظاہر سی بات ہے. وہ اس equation کو satisfy کرے گا. اور میں یہاں اس کے اندر اس کو replace کر دیتا ہوں. جب وہ اس کو satisfy کر رہا ہے. تو یہ آ جائے گا. minus three minus h square. یہ آ گیا. اس کے بعد plus one minus k square is equal to r square. جو کہ two ہے. اور یہاں two کا square آ جائے گا. سو اس طرح سے آپ نے اس کو یہاں پہ mention کر دیا. سو اب دیکھئے گا. یہاں پہ آپ کے پاس minus three square which is actually nine plus h square اور plus six h آ جائے گا. اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس plus k square plus one اور minus two k is equals to four آ جائے گا. یہ ہمارے پاس overall sum up کرنے سے بنا h square plus k square اور plus six times h minus two times k. اور یہاں پہ غور کیجئے گا. آپ کے پاس ایک موجود ہے nine one ten ہو جائے گا. اور four اس میں سے minus کر دیں گے. تو plus six is equals to zero. اس کو آپ equation number two کا نام دے دیں. لے جی. یہ دو equations ہو گئی. اب آپ دیکھیں. آپ کو یہ بات given کی گئی. کہ یہ center اس کے اوپر ہے. two x minus three y plus three کے اوپر. تو آپ اس کو بتائیں. کہ as center lying on the line. center جو ہے آپ کے پاس. is on the line. on the line. اور line آپ کے پاس given ہے. اور وہ ہے. two x minus three y plus three is equals to zero. اور center چونکہ آپ کے پاس hk ہے. so it means that. that is two h minus three k. اور پلس آپ کے پاس آ جائے گا. three is equals to zero. اس کو آپ number three equation کہہ دیں. اب دیکھئے گا. یہاں سے h کی value یا k کی value نکال کے اوپر substitute کرتے ہیں. let's say that. میں یہاں سے h نکال لیتا ہوں. یہاں جائے گا. two times h is equals to. یہاں جائے گا. میرے پاس three k minus three. اور h is equals to three k minus three. اور اس کو divide کر دیں گے. two کے ساتھ. وہ جو two در multiply ہو رہا تھا. وہ ادھر آ کے divide ہو گیا. اس کو اوپر والی equation number two کے اندر. اب ہم put کریں گے. یہ equation number two کے اندر. جب اس میں ہم نے put کیا. تو یہ آپ کے پاس بن رہا ہے. three k minus three. اور two. اس کا square آ گیا. plus آگے آپ کے پاس k square already آ رہا ہے. اس کے بعد آپ کے پاس بن رہا ہے. plus six times. اور h کی value three k minus three over two. یہ آ گیا. minus two k اور plus six is equals to zero. اس کو overall sum up کرنے پر آپ کے پاس کیا result بن رہا ہے. ذرا غور کیجئے گا. اس کو overall sum up کریں. تو یہ آپ کے پاس جو result بن جائے گا. وہ یہاں سے ہم لکھتے ہیں. آپ کے جو factors بنیں گے. وہ basically یہ بن رہا ہے. اس کو overall sum up کیا. تو یہ آ جائے گا. 13. اور یہ 13 k square. 13 k square. یہ آ جائے گا. اور 13 k square کے ساتھ. plus 13 k. اور یہ basically 13 k square plus یہ آپ کے پاس آ رہا ہے. 10 k. overall جب اس کو آپ solve کر لیتے ہیں. 10 k minus 3 is equals to zero. لے جی. اس کے آپ factors بنا دیجئے. تو اس کے جو factors بن رہا ہے. وہ آپ کے پاس بڑا straight forward اور simple factors ہیں. 13 k square. plus 13 k. یہ آ جائے گا. اور پھر آپ کے پاس minus 3 k minus 3. minus 3 k minus 3 is equal to zero. so we have the factors which are actually 13 k common آ جائے گا. تو یہ آ جائے گا. تو یہ آ جائے گا. اس میں سے minus 3 common آ جائے گا. تو یہ آ جائے گا. k plus 1. جس کو ہم لکھ سکتے ہیں. k plus 1 into. یہ آپ کے پاس ہے 13 k. اور اس کے ساتھ آپ کا minus 3 آ رہا ہے. so overall کرنے سے ہمارے پاس جو k کی values آ رہی ہیں. ذرا وہ values دیکھئے گا. k کی جو values آ رہی ہیں. k ہمارے پاس کیا آ جائے گا. which implies that k کی value کیا آ رہی ہے. یہ دیکھئے گا. یہ آپ کے پاس 1 k overall بن جائے گا. minus 1. اور 1 k آپ کے پاس آ جائے گا. 3 by 13. 3 by 13. یہ values اوپر اس ایکوئین میں put کریں. جس کو ہم 3 کہہ رہے ہیں. so جب آپ اس میں put کریں گے. تو 3 implies. جب آپ k کی values میں 1 put کریں گے. minus 1. so h کیا آئے گا. h آپ کے پاس آ جائے گا. direct بتا رہا ہوں. minus 3. اسی طرح اس صورت میں h جو ہے. وہ آپ کے پاس بنے گا. minus 15 by. آپ کے پاس آ رہا ہے. 13. so just h اور k کی values جب آپ ایکوئین آف سرکل میں replace کریں گے. تو آپ دیکھئے گا. آپ کے پاس ایکوئین آف سرکل کیا بنتی ہے. میں direct اس ایکوئین آف سرکل کی جانے move کر رہا ہوں. required ایکوئین آف سرکل is. چونکہ x minus h square plus y minus k square is equal to r square ہے. تو یہ آ جائے گا. x minus h آپ کے پاس اگر minus 3 رکھتے ہیں تو وہ minus minus plus 3 ہو جائے گا. اور یہ آپ کے پاس h plus 3 square. اب اس 3 کے against آپ کے پاس جو k کی value بنی تھی. وہ actually minus 1 ہے. so y plus 1 square is equal to 2 square. جو کہ آپ کے پاس actually 4 بن جائے گا. so اس طرح سے ایک ایکوئین یہ بن گئی. دوسری ایکوئین اس سے بنے گی. تو اس کو آپ لکھ دیجئے. اور دوسری ایکوئین ہمارے پاس کیا بن رہی ہے. اس کو میں کروں گا. x minus. اب دیکھیں. h آپ کا minus 15 by 13 ہے. تو وہ plus 15 by 13 یہاں پہ آ جائے گا. اس کا square plus y minus 3 by 13 square is equal to 4. نہیں جی. یہ آپ کا question تھا. hope so you understand the today's lecture. جی. تو اس lecture کے اندر آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے آپ کے پاس جب دو points اور ایک tangent موجود ہو. اور tangent ان دونوں میں سے کسی ایک point پر ہو تو آپ اس کی ایکوئین آف سرکل کو calculate کرتے ہیں. آپ کو پورا process سمجھایا. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دوسرے part کے اندر دیکھا کہ آپ کے پاس دو point موجود تھے. وہاں سے آپ کے پاس ایک ایک ایکوئین آف سرکل بنانی ہے. اور وہ جو ایکوئین آف سرکل ہے اس میں radius بھی آپ کو given کر دیا گیا. کہ radius 2 ہے. اور ایک tangent تھی جو کسی اور point پر موجود تھی. آپ نے وہ distance find کر کے پہلے والے distances سے equate کر کے وہاں سے اس ایکوئین آف سرکل کو calculate کیا. یہ تھا آج کس کے لیکچر. اب ملتے ہیں ہم نیکس لیکچر میں. اللہ حافظ. موسیقی